اسٹوڈینٹس ہمیں چیپٹر نمبر 2 بائیلوجیکل کلاسیفیکشن ہمارے ٹاپک ہے کینگڈم مونیرا کینگڈم مونیرا میں یونی سیلولر پروکیریوٹس آتے ہیں بیکٹیریہ اس کینگڈم کا سول ممبر ہے یعنی اس کینگڈم میں صرف بیکٹیریہ آتے ہیں ہنڈریڈز این تھاؤزنڈز ٹائپس آف دا بیکٹیریا آر ان کینگڈم مونیرہ بیکٹیریا ابنڈینٹ ہیں ایوری ویر کہیں پر بھی یہ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں مل جاتے ہیں ہر جگہ پر یہ ملتے ہیں ایکسٹریم موسٹ ایکسٹریم کنڈیشنز میں یہ ملتے ہیں ہاٹ سپرنگز میں ڈیزرٹ میں سنو میں یعنی یہ ہر جگہ ملتے ہیں دے آر فاؤنڈ ایوری ویر ایکسٹ فائر آگ کو چھوڑ کر بیکٹیریا سب جگہ ملتے ہیں ہماری باڈی میں ہے اینیملز کی باڈی میں پلانٹس کی باڈی میں تو بیکٹیریا جو ہیں سوائل میں ایوری ویر بیکٹیریا کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ان کی شیپ کے ایکورڈنگ فور ٹائپ کے بیکٹیریا جو ہیں وہ ملتے ہیں on the basis of their shape اسفیریکل شیپ اسفیریکل شیپ بیکٹیریا کو ہم کوکس کہتے ہیں پلورل فارم کوکس کی کوکائی اور روڈ شیپ بیکٹیریا کو بیسیلس یا بیسیلائی کاما شیپ بیکٹیریا کو وائبرم یا وائبریو اسفیریکل شیپ بیکٹیریا کو ہم اسپیرل ہم کہتے ہیں یہ آپ اس کو ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں فور ٹائپ کے بیکٹیریا on the basis of their shape ویکٹیریا کی سٹکچر بہت سیمپل ہے لیکن بیہیویر بہت ڈائیورس ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے بیہیویر شو کرتے ہیں اور بہت ہی ڈیفرنڈ ٹائپ کی میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈائیورس گروپ آف ویکٹیریا میں کچھ آٹو ٹروفک ہے کچھ ہیٹرو ٹروفک ہے آٹو ٹروفک بھی کچھ فوٹو سنثیٹک ہے کچھ کیمو سنثیٹک ہے تو ویکٹیریا کو ان کی سٹکچر اور اکرینس اور بیہیویر کی بیس پر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو میجر گروپس میں آرکی بیکٹیریا اور یو ویکٹیریا آرکی بیکٹیریا موسٹ پریمیٹیو ٹائپ کی ویکٹیریا ہیں یہ جنرلی ہارس کنڈیشنز میں رہتے ہیں ان کی سیلوال کی سٹکچر اسپیشل ہوتی ہے جس کے کارن یہ ہارس کنڈیشنز میں سروائیو کر پاتے ہیں جو ویکٹیریا سالٹی ایریاز میں رہتے ہیں ہم ان کو ہیلو فائلز کہتے ہیں جو ویکٹیریا ہاٹ سپرنگز میں ملتے ہیں ہم ان کو تھرمو ایسیڈو فائلز کہتے ہیں اور کچھ ویکٹیریا مارشی ایریاز میں ملتے ہیں میتھین گیس بناتے ہیں ان کو ہم میتھینو جنز کہتے ہیں میتھینو جنز بیکٹیریا رومینینٹ انیملز جو گراس ایٹنگ انیملز ہیں ان کے اس ٹمک میں بھی ملتے ہیں سیلولوز کو ڈائجسٹ کرنے میں ان کا رول ہوتا ہے اور یہ سیلولوز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں میتھین گیس فارم کرتے ہیں تو آرکی ویکٹیریا یہ ہارش کنڈیشن میں ملنے والی پری میٹیف فارم ہے ویکٹیریا کی دوسرے ٹائپ کی ویکٹیریا جو ابنڈینٹ ہیں سب سے زیادہ ملتے ہیں ان کو ہم یو بیکٹیریا یا ٹرو بیکٹیریا کہتے ہیں یو بیکٹیریا یا ٹرو بیکٹیریا جو ہے وہ آٹرو ٹرافک یا ہیٹرو ٹرافک دونوں ہو سکتے ہیں یعنی اپنا فود خود بنا سکتے ہیں یا دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آٹرو ٹرافک اور ہیٹرو ٹرافک دونوں ہی بیکٹیریا میں ریجڈ سیل وال ہوتی ہے اگر وہ موٹائل فارم میں ہے تو ان میں فلیجیلم بھی ہوتا ہے آٹوٹروفک ویکٹیریا وہ ویکٹیریا ہے جو اپنا فوڈ جو ہے خود پریپیر کر لیتے ہیں یہ دو ٹائپ کے ہیں فوتو سنثیٹک آٹوٹروف اور کیمی سنثیٹک آٹوٹروف تو فوتو سنثیٹک آٹوٹروف میں بلو گرین الگی آتی ہے جن کو ہم سائنو بیکٹیریا کہتے ہیں بلو گرین الگی یا سائنو بیکٹیریا میں کلوروفل اے ملتا ہے جس کا جو ہائر گرین پلانٹ جیسا ہوتا ہے یہ بیکٹیریا سن لائٹ کی پریجنس میں فوتو سنثیس پروسس سے اپنا فوڈ پریپیر کرتے ہیں یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں کلونیل فارم میں ہیں یا فلمینٹس فارم میں فریش وارٹر بھی ہو سکتے ہیں میرین یا ٹیسٹیل فارم میں ہو سکتے ہیں یہ بیکٹیریا ایکویٹک ہیبیٹیٹس میں کلونیل فارم میں ملتے ہیں اور ایک جیلیٹینس شیط سے یہ آپس میں اٹیجڈ رہتے ہیں اور یہ وارٹر کو پولوٹ بھی کرتے ہیں دے کاؤز بلومس ان پولوٹیڈ وارٹر بوڈیز ان ویکٹیریا میں ایک سپیشل سیل ہوتی ہے جن کا نام ہے جس کا نام ہے ہیٹروسسٹ یہ ہیٹروسسٹ نائٹروجن فکسیشن کا کام کرتی ہے کچھ کومن ایگزامپل سائنو بیکٹیریا کی ہے نوستوک اینابینا تو رائس پلانٹس میں یہ آپ کے نوستوک اینابینا جو ہے رائس کراپس فیلڈ میں یہ آسانی سے یہ گروہ ہو جاتے ہیں they are the source of the نائٹروجن فکسیشن دوسرے کیمی کیمی سنثیٹک آرٹوٹرپس ہیں کیمی سنثیٹک آرٹوٹرپس وہ ویکٹیریا ہے جو اپنا فوڈ پریپیر کرتے ہیں کیمیکل انرجی کیمیکل رییکشن سے نکلنے والی انرجی یعنی جو کیمیکلز کا اکسیڈیشن ہوتا ہے سلفر سائیکل فسفورس سائیکل نائٹروجن سائیکل میں ان سے جو ایٹی پی پروڈیوس ہوتا ہے اس سے یہ اپنا فوڈ پریپیر کرتے ہیں کئی سارے ایگزامپلز اس کے ہے کیمی سنثیٹک بیکٹیریا کے نائٹرو سومنس نائٹرو کوکس تو یہ جو ہے نیوٹرین سائیکلنگ میں کافی بڑا رول ہوتا ہے ہیٹروٹروفک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہیں جو اپنا فوڈ پریپیر خود نہیں کر سکتے they obtain their food from others زیادہ تر جو ان میں ہیں وہ decomposers ہیں کچھ useful ہیٹروٹروفک بیکٹیریا ہیں جیسے کارٹ فورمیشن کے لیے لیکٹو بیسیلس بیکٹیریا کچھ بیکٹیریا انٹی بارٹکس بنانے میں کام آتے ہیں اور رائزو بیویو ایک فیموس بیکٹیریا ہے جو نائٹروجن فکسیشن کا کام کرتا ہے زیادہ تر جو بیکٹیریا ہے most of the ہیٹروٹروفک بیکٹیریا are پیتھو جنس they cause ڈیزیز in ہیومن اینیمال اور پلانٹس کچھ کامان بیکٹیریل ڈیزیز ہیومن کے ہیں کولرا ٹائفائیڈ ٹیٹنیس ووپنگ کف لپروسی اور پلانٹس میں سٹرس کینکر تو کئی سارے یہ بیکٹیریا جو ہیں ہیٹروٹروفک بیکٹیریا زیادہ تر بیکٹیریا جو ہیں they act as a pathogen اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کا reproduction process بیکٹیریا میں multiply کرتے ہیں بیکٹیریا بہت fast rate سے generally sexually reproduction کرتے ہیں fission process سے اور یہ بہت ہی fast rate ہوتا ہے بہت جلدی یہ multiply کر جاتے ہیں جسے ascaratia coli bacteria یہ صرف 20 minutes میں multiply کر جاتا ہے asexually reproduction کرتا ہے کچھ bacteria unfavorable conditions میں spore formation کرتے ہیں اور asexually reproduction کرتے ہیں آپ diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں asexual reproduction کا کچھ bacteria میں DNA کی exchange دیکھی گئی ہے یہ primitive form ہے reproduction کی جس میں دو bacteria آپس میں exchange کرتے ہیں genetic material کو یہ ایک طرح کا one sexual mode of reproduction ہے تیسری category bacteria کی آتی ہے mycoplasma کی mycoplasma smallest living cells ہیں یہ وہ bacteria ہیں جن میں cell wall نہیں ہوتی اور یہ بنا oxygen کے بھی survive کر سکتے ہیں زیادہ تر جو mycoplasma bacteria ہیں یہ pathogenic ہیں they cause diseases in plants and animals